موسیقی اس لیے صحابہ اکرام کو یہ راستہ دکھلایا گیا تھا کہ اللہ کے سامنے عمل پیش کرو اللہ کے سامنے عمل پیش کرو اللہ یہ میرا عمل ہے تیری یہ یہ تیرا واجہ ہے آپ جانتے ہیں وہ تین آدمی جو قارب میں فزے تھے وہ تین آدمی جو قارب میں فزے تھے ان میں سے ہر ایک نے اللہ کے سامنے اپنا عمل پیش کیا ان واقعات سے کچھ لی تاریخیں بتانا محصول نہیں ہے آج کے لوگوں کا مزاج ہے لوگوں نے کہا ہاں جی وہ تو صحابی تھے ہم تو صحابی نہیں ہیں ہاں جی وہ تو نبی تھے ہم کے ساتھ ہو گئے ہم تو نبی نہیں ہیں حالانکہ اللہ قرآن میں یہ فرما رہے ہیں اللہ قرآن میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہم ایمان والوں کی مدد قیامت تک ایسے کریں گے جیسے ہم نے مدد نبیوں کی کی نبی کے ہوتے ہوئے صحابی کی دعا پر صحابی کے ہوتے ہوئے تابع کی دعا پر ظاہر کی خلاف ہوا یہ سمجھانے کے لئے کہ مدد اور نسرت کسی زمانے کے ساتھ نہیں ہے مومن کے عمل کے ساتھ یا قیامت تک کے لئے مدد زمانے کے ساتھ نہیں ہے پچھلے امیاء اور پچھلے صحابہ اکرام کے واقعات وہ قیامت تک آنے والی امت کو مدد کے ذاقتے بتانے کے لئے یہ دیکھو مدد کے ذاقتے ہیں دیکھو یہ مدد کے ذاقتے ہیں یہ نہیں لوگ اولیاء کے واقعات سنتے ہیں نا تو سوچتے ہیں کہ اولیاء کے واقعات اولیاء کے تعریف کے لئے ہیں صحابہ کی غیبی مددیں وہ صحابہ کے تعریف کے لئے ہیں حالکہ ایسا نہیں ہے اولیاء کی کرامتیں اولیاء کے تعریف کے لئے نہیں ہیں صحابہ کی مددیں صحابہ کے تعریف کے لئے نہیں ہیں بلکہ صحابہ کی غیبی مددیں صحابہ کے عمل کی قوت کو بتانے کے لئے ہیں کہ ایک قیامت اگر تم نے عمل کو یوں مقدم کیا اور تم نے عمل پر اللہ سے یہ امید رکھی تو اللہ تمہارے ساتھ بلکہ احنیس میں تو یہاں تک ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ایک مومن کے ساتھ اللہ کی اتنی مدد ہوگی یہ اتنی دس صحابہ کے ساتھ ایک مومن قابل پر عجر ملے گا یہاں پچاس صحابہ کو ملے صحابہ کو حیرت سوئیس پر صحابہ نعرز کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارے بعد آنے والے ایک مومن کو پچاس کے برابر عجر ملے گا یہ پچاس کون ہم میں سے ہے ان میں سے فرمایا نہیں تم میں سے پچاس صحابہ کے برابر ایک مومن کو حجر ملے گا میرے دوستو عجیزوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح صحابہ اکرام کو آمائے پر اٹھائے میں نے حج کیا کہ عمل کی قوت کو سمجھانے کے لئے یہ واقعات ہے وہ تین عزیز و غال میں داخل ہوئے اور چٹان نے راستہ بس کر دیا یہاں موت کے سوا کنے لئے نہیں آتا تھا یہ نہیں یہ حکام ہٹا دیتے چٹان آج کے مسلمان بچارے جن حالات کے شکار ہیں اب بھی یوں کہتے ہیں کہ اگر یہ چاہے یہ تو ہمارا بھلا ہوگا یہ چالیں کہ ہمارا بھلا ہوگا اللہ تو فرمارے ہیں تمہارا مولا احمد مولا نہیں ہے اور ہم اور ہم اللہ کے غیر میں اپنی کامیابی کو یہ عبید کر کے بیٹھیں یہاں صحابہ کا دعرہ ہے اللہ مولانا ولا مولانا اللہ مولانا ولا مولانا ہمارا کئی مولانی ہے ہمارا مولانا اللہ ہے ہمارا کئی مولانی ہے اللہ مولانا ولا مولانا جی ہاں میں نے عرض کیا کہ عمل کی قوت کو سنجانے کے لئے پھر چٹان نے راستہ بند کر دیا اور نگلنے کے کوئے راستہ نہیں تھا اور موت کے سوا اور کچھ نہیں سامنے تو کہا کہ بس اس چٹان سے نکلنے کے لئے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ اللہ کے سامنے وہ عمل پیش کرو جو اعمال تم نے صرف اللہ کی رضا کیلئے کی ہے ہر ایک نے بنابنا ہر ایک نے اپنے عمل پیش کرو ایک نے معاملات میں احسان کا ایک نے معاشر میں احسان کا ایک نے اخلاق میں احسان کا اللہ نے چٹان کو عمل پر ہٹایا یہ بھی نہیں کہا اے اللہ فرشتوں کو بھیج اس کو ہٹائے اس لئے کہ ابھی آنے بھی کبھی ملائکوں کو ترب نہیں کیا مدد کے لئے ہم تو نہ جانے کتنی شغلوں کو بکار رہے ہیں اپنی مدد کے لئے ہم تو نہ جانے کتنی شغلوں کو بکار رہے ہیں اپنی مدد کے لئے ابھی آنے والسلام نے کبھی فرشتوں کو بھی نہیں بکار رہے ہیں اپنی مدد کے لئے وہ تو عجیب بات یہ ہے کہ اگر مسئلان عمل کو بنا کر اللہ کے ساتھ پیش کرے ہم اللہ کو بکارتے ہیں اللہ کو بکارتے ہیں اسباب بنا کر بکارتے ہیں ہمارے اور صحابہ کے بکارنے میں فرق ہے میں آس کرنا جاتا ہوں ہمارے صحابہ کے اللہ کو بکارنے میں فرق ہے ہم بکارتے ہیں اللہ کو اسباب بنا کر اے اللہ یہ دکان ہے تو رفع دے دے یہ زمین دارہ ہے تو اللہ دے دے اے اللہ یہ حاکم ہے تو اس کے دل میں ڈال دے یہ ہمارے ذات یہ کر دے اے اللہ وکیل کے دل میں ڈال دے کہ یہ مقدم میں کامیاب کر دے اے اللہ وزیر کے دل میں ڈال دے کہ یہ میرا کام کر دے اے اللہ صدر کے دل میں ڈال دے کہ یہ ہمارا کام کر دے اے اللہ ڈاکٹر کے دل میں ڈال دے کہ یہ ہمارا علاج کر دے مسلم دعا ہے مسلم دعا ہے اللہم اگفناہم بما شکتا اس دعا کے کیا مطلب ہے اس دعا کے کیا مطلب ہے اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے ابا ہم ساری ظاہری شکلوں کا انکار کر کے تجھ سے یہ کہتے ہیں کہ تجھ اس طرح چاہے ہماری مدد کر تجھ اس طرح چاہے سنو تو سہی ساری مخلوق میں اور سارے ملائکہ میں سب سے اڑی مخلوق جبرائی عبرائیم علیہ السلام نے مدد کے لئے جبرائی کو طلب نہیں کیا جبرائیم نے خود تقاضر کیا کہ اللہ تیرا خیلہ کو ڈالے جا رہا مجھے بھیج اللہ نے بھیجا مدد کے لئے نہیں مدد کے لئے نہیں امتحان کے لئے مدد کے لئے نہیں اگر انسان مدد لیں تو پھر آپ ہمارے دوست نہیں یہاں خلیل اللہ کیا مطلب آپ دیکھئے آپ طرح سا دنیا میں آپ کو سوچ لیجئے آپ کے کوئی دوست ہے وزیر اور باقی ہے کہ آپ کے گاہ میں کروں گا اور آپ وزیر کے ہوتے ہوئے کسی ہوتے کام کریں اپنے حائیت کو کہیں آپ کو دوست برداشت کرے گا بولا تو صحیح یہ سبت درست پر ہے کہ نہیں میں آپ کو دوست ہوں اللہ سے دوستی ہے تو پھر جبرائیل سے مدد لینے کیا مطلب ہے جبرائی مدد کے لئے فرمایا ہمیں آپ کے حاجت نہیں ہے ہمیں آپ کے حاجت ہیں ہمیں اللہ کا فلا کہ میرے ساتھ تھی یہ سمندروں کا فرشتہ ہے جس کے ہاتھ میں سارا پانی کا نظام ہے میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے جس کے ہاتھ میں سارے پہاڑوں کا نظام ہے چاہیں اس پہاڑ میں آپ کو رکھا ہے اس میں ڈالنے کے لئے آنگ میں اس پہاڑ پڑھا کر لے جائیں چاہیں تو ہم پانی کا بہا علاوے اس آنگ کو بہا کر لے جائیں ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں اللہ سے لینا جب فرشتوں کے ذریعے نہیں ہو سکتا تو اللہ سے لینا کائنات میں ان حکام کے راستے سے وزیر کے راستے سے سلم کے راستے سے دیارہ زراعت کے راستے سے لینا کیسے کامیابی داوے گا جب اللہ سے ملائکہ کے ذریعے لینا بھی اللہ سے ملائکہ کے ذریعے لینا بھی اللہ سے لینا نہیں ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دعا ہے اللہم وکفناہم بما شیطان یہ دعا نہیں ہے کہ اللہ فلاح فریشے کے ذریعے مدد کر دے آپ جانتے ہیں وہ قلی جس کو ڈاکو نے خطر کرنے کے ارادہ کیا اس نے کہا دو رکا نماز پڑھ لیتا دو رکا نماز نماز پڑھی